بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں عرفان حاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں یہ زیادہ دنوں کی بات نہیں ہے نومبر سے کچھ ہفتے پہلے پاکستان میں سیاسی درجہ حرارت بڑھ رہا تھا جنرل باجوا صاحب اپنے نمائندوں کو لندن یاترہ کراتے ہیں ملک احمد خان صاحب کی شکل کے اندر اور یہ مدہ نوازشری صاحب کے سامنے رکھا گیا کہ جنرل باجوا کو اگر آپ نے ایکسٹینشن دے دی تو بدلے میں ہمیں بہت کچھ مل جائے گا یہ وعدے کیے جا رہے تھے لیکن نوازشریف صاحب نے یہ جو ڈیمانڈ تھی اسے ماننے سے انکار کر دیا اور جنرل باجوا تاریخ کا ایک حصہ ہو گئے اور وہ ماضی بعید کا قصہ ہو گئے اب وہ حال نہیں ہے پھر نومبر کے بعد جب یہ تیناتی ہوتی ہے جنرل آسی منیر صاحب کی تو ویورز یہ سیاسی درجہ حرارت نیچے نہیں آیا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو چکی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی کہا کہ وہ نیوٹرل ہو چکے ہیں نون لیگ نے بھی کہا کہ اب ان کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے مداخلت نہیں ہے اور وہ اس نقطے کو عمران خان کی سیاست سے جوڑتے رہے کہ آج بھی جنرل فیس کی باقیات موجود ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور خان سب کوشش کر رہے ہیں کہ انہیں کسی طرح ان سے ہاتھ ملایا جا سکے گو کہ یہ ایک جھوٹا بیانیاں تھا اور اس بیانیے کو پاکستان مسلمی گنون نے بنایا حالانکہ اس بیانیے کے پیچھے پاکستان مسلمی گنون کی یہ کوشش تھی کہ جو وعدے ماضی میں ان سے کیے گئے نواز شریف کی بے گناہی کو ثابت کریں عدالتوں کے ذریعے خیر وہ وعدے پورے نہیں ہو سکے جو اب نون لیگ کے لوگ اکثر خود بھی کہتے ہیں کہ وعدہ کرو تو پورا کرو اور کسی کا اعتماد کبھی مت توڑو سیاسی درجہ حرارت نومبر سے پہلے بڑھنا شروع ہوا اور آہستہ آہستہ یہ سیاسی جماعتوں نے یہ سب کچھ کیا پہلے جنرل باجوا کا ہاتھ تھا اور آج پاکستان مسلمی گنون اور پی ڈی ایم کے ٹولے کا ہاتھ ہے جو اس درجہ حرارت کو بڑھا رہی ہے اب سیاسی درجہ حرارت سے بات آگے نکل گئی ہے سیاسی درجہ حرارت جب بڑھتا ہے مریم نواز برہ بلہ کہہ رہی تھی آج بھی کہتی ہیں ترہن ترہن کے نام رکھتی ہیں عدلیہ پر انہوں نے حملہ کر دیا سب کچھ کر دیا لیکن اب جو وقت آگے نا یہ وقت ہے تبدیلی کا اور سیاسی درجہ حرارت کے بعد پاکستان میں سیاسی تبدیلی کی رفتار اب ایک سو اسی کو کروس کر چکی ہے پی ڈی ایم کا میٹر ڈاؤن ہو گیا ہے زمان پاک میں الیکشن ٹکٹس لینے کے لیے لوگوں کی لمبی لمبی کتاریں لگی ہوئی ہیں ہمارا شاید یہ خیال تھا کہ مارل ٹون میں بھی کچھ ایسے ہی مناظر دیکھنے کو ملیں گے لیکن مارل ٹون کیمپ جو ہے وہ اس وقت ایک بھوت بنگلے کا منظر پیش کر رہا ہے آپ کو یاد ہوگا کہ بہت پہلے جب پی ٹی ای کے بہت سارے منحرف حراقین تھے انہوں نے اپنی پارٹی بدلی لوٹے ہو گئے تو مریم نواز سے ایک نعرہ لگایا تھا اور مریم یہ کہتی تھی کہ بلکل ہم نے ڈیل کی اور ڈیل جو ہے وہ نون لیگ کی ٹکٹ ہے تم پیسوں کی بات کرتے ہو پیسوں کی کیا معاملہ ہے مریم نواز نے وعدہ کر لیا ہے کہ پی ٹی ای کے لوگوں کو ٹکٹس دیں گے پھر ان لوگوں نے اپنا حال بھی دیکھ لیا کہ جب الیکشن لڑھے جو امیدوار تھے وہ پاکستان دریقے انصاف کے منحرف لوگ تھے وہ نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکشن لڑھتے ہیں تو بری طرح ان کو شکست ان کا مقدر بن گئی یعنی یہ پاکستان مسلوی نون کا پلیٹ فورم ہے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے ٹکٹ دیا تو لوگوں نے انہیں یکسر ان کو رد کر دیا اور ایک زبردست قسم کی کیمپین پاکستان کی عوام کی عدالت سے ان کے خلاف چلائی گئی اور لوگوں نے بری طرح انہیں ناکام بنایا الیکشن کے اندر یہ پی ڈی ایم کا ٹولہ ہے جو بڑی حکارت کے ساتھ کہتا تھا کہ بھئی الیکشن نہیں ہوں گے ہم نے ملکی معیشت کو ٹھیک کرنا ہے یہ جو ٹھیک ہے نا آپ دیکھ لیں پچھلے دس ماہ کے اندر ڈالر جو ہے نا کنٹرول میں نہیں ہارا اور یہ تین سو کروس کر چکا ہے ڈار صاحب بار بار کہتے ہیں نا کہ چار بچ کر دس منٹ پر چار بچ کر دس منٹ پر تو پاکستان کے اس وقت بارہ بچ چکے ہیں ڈالر کے بارہ بچ چکے ہیں اور یہ تین سو کروس کر چکا ہے آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ ماضی میں بڑی حکارت کے ساتھ یہ معیشت کا نام لے کر الیکشن نہ کرانے کی بات کرتے تھے اب ہو یہ رہا ہے کہ انہوں نے عمران خان کے پیچھے اپنے نمائندے دھڑا دی ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ اگر سپرین کڑا باکستان کے حکم پر عمل درامت نہیں کروایا گیا تو حالات مشکل ہو جائیں گے اور کوئی چاہے وہ وقت کا وزریعظم ہو کوئی سیاسی جماعت ہو پی ڈی ایم کے لوگ ہو وہ توہین عدالت کم از کم اس وقت جو ہے وہ ایفورڈ نہیں کر سکتے اور جو آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ایک نکتے پر کوششیں کی جا رہی ہیں کہ سبائی اور قومی اسمبلی کے انتخابات ایک ہی تاریخ کو کروالیں وہ لوگ جو بڑی حکارت سے کہتے تھے کہ پہلے ہم نے اس ملک کی معیشت ہی کرنی ہے اور جو عذاب تم نے اس ملک پر نازل کیا اب اس عذاب کو ہٹا کر ہی امام انتخابات میں جائیں گے ہم نے ریاست کے لیے سیاست کو قربان کیا اب وہ تمام طاقتیں میز پر بیٹھنے کے لیے تیار ہیں اور رانہ سناولہ جیسے لوگ اور دیگر جو ان کے کابینہ میں لوگ ہیں وہ عمران خان سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں یہ مقافات عمل ہے اور وہ لوگ جو حکارت سے بات کرتے تھے الیکشن کی آج وہ بھی میز پر بیٹھ کر عمران خان سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں ویرز آپ کو بتا رہے چلیں کہ مریم اس وقت صدائیں لگا رہی ہیں جو ان کے والد محترم نواز شریف کی مروسی فرنچائز کے اوپر انتخاب لٹ سکے اور یہ صدا لگاتے لگاتے وہ اس وقت تک گجروالہ پہنچ چکی ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ یہ بھی کہتی ہیں کہ فل کوٹ بناو اور اس کے بعد ہم انتخابات کی طرف جائیں گے دیکھیں یہ پہلے دن سے لوگوں نے دب الفاظ میں یہ بات کرنے کی کوشش کی کہ سب سے پہلے پاکستان اور ہم انتخابات کے لیے ہر وقت تیار ہیں لیکن یہ انتخابات کے لیے تیار نہیں ہیں چونکہ ان کی تیاری نہیں ہے لوگوں کے نام فائنل نہیں ہو سکے جبکہ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے لوگوں کو ٹکٹس بھی ان کے نام حتمی کر لی ہیں اور میں اگر یہ کہوں کہ مقافت عمل ہے تو غلط نہیں ہوگا اور آسمانوں کے فیصلے اب اس وقت آپ زمین پر جو ہمیں نظر آنے ہیں وہ بھی دیکھ لیں کہ رانہ سنولہ جیسا شخص جو عمران خان کو ہر روز ایک نئے نام سے پکارتا تھا آج وہ بھی انتخابات کی تاریخ کے حوالے سے مذاکرات کی دعوت دیتا پھر رہا ہے اور اس نے بھرپور اس وقت کوشش کی ہے دو لوگ ہیں اس کے اندر ایک راجہ پرویز اشرف اور رانہ سنولہ کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے ورز آپ کوئی بتا رہے چلیں کہ جو جواب ان دونوں شخصیات کو مل چکا ہے کہ اب پاکستان کی عوام کی عدالت ہی فیصلہ کرے گی اور وہ فیصلہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے کہ دو تہائی اکثریت سے خان صاحب جو ہیں وہ جیت جائیں گے اور ان کے ہاتھ اب کچھ نہیں آنا خان صاحب زمان پاک میں موجود ہیں آئندہ کی حکمت عملی تیع کی جا رہی ہے دو صبحوں میں الیکشن کی تیاری اس پر بھرپور طریقے سے اس کا جائزہ لیا جا رہا ہے جبکہ دوسری طرف پی ڈی ایم زمینی حقائق جاننے کے باوجود اس کوشش میں ہے کہ انہیں اپنے بچاؤ کے لیے ایک دو ماہ مزید مل جائیں اچھا اب اس میں منطق کیا ہے ہم یہ کہہ تو بہت آسانی سے دیتے ہیں کہ یہ کیوں موڈلین ٹیکٹکس کر رہے ہیں دیکھیں اس پورے نظام میں یہ تمام جماعتیں جو کٹھی ہوئی تھیں اس میں سب سے بڑا جو فائدہ جس شخصیت کو پہنچا وہ آصیف علی زرداری صاحب ہے ان کے تمام کیسز ختم ہو گئے شباز شریف صاحب بینیفیشری ہیں ان کا خاندان بینیفیشری ہے دیکھر لوگ بینیفیشری ہیں لیکن نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ یار جماعت میری میرے نام پر یہ پاکستان مسلمی قمنون بنی تو بھائی میرا فائدہ کا ہم پر ہے تو انہیں کہا جاتا ہے کہ جناب آپ کی بیٹی کو تو بھی ہم نے کلین چٹ لے کر دی اور میں آپ کو یہ باب بتاؤں جب یہ بات ماضی میں اس کا تذکرہ ہوا طاقتور لوگوں کی طرف سے جنرل باجوا کی طرف سے تو اس وقت یہ کہا گیا اور کہنے والوں نے کہا کہ چلیں ٹھیک ہے نواز شریف صاحب کو ہم بعد میں دیکھیں گے پہلے مریم کا تو کچھ کریں اس کا نام تو کلیر کروائیں اگر نواز شریف پاکستان میں نہیں آ سکتے تو کمس کا مریم تو انتخاب میں حصہ لے سکے گی اور اسی بنیاد پر مریم نواز کا کیس جو ہے وہ ختم ہو گیا اور میں تو آج بھی کہتا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ چیف جسٹس صاحب ان کا نام تھا ان پر تنقید ہوتی رہی بابا رحمت جن کو یہ نام لیتے رہے اس آڈیو کا آج تک انہوں نے فرنزک نہیں کروایا لیکن اس عدالت کے ایک جج نے مریم نواز کو جو ریلیف دے دیا اور یہاں تک کہا کہ اگر یہ جہداد مریم نواز کی بھی ہے تو تب بھی یہ نیب نے ثابت کرنا ہے اور قوانین جو ہیں کیسے بتا دیئے گئے برطانیہ کے اندر اگر آپ کے ایک آنٹ پر پیسے آتے ہیں تو آپ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ بتائیں کہ یہ سورس آف انکم کیا ہے اور پھر آپ اسے ڈیکلیئر کریں اور جب آپ ڈیکلیئر کریں گے تو اس کے اوپر ٹیکس لگے گا لیکن پاکستان میں جن جدادوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہ فیصلہ آیا اور وہ بھی ایک سیاہ فیصلہ ہے پاکستان کی تاریخ کے اندر عدالتی تاریخ میں جسے ہی لوگ کہتے ہیں کہ جناب دیکھیں ہمیں تو میرٹ پر جو ہے وہ ریلیف ملا آپ نے قوانین بدلے اور تب آپ کو ریلیف ملا ورزا کو بتا دوں کہ اس پورے عمل کو آگے بڑھانے کے لیے یعنی ایک ہی دن انتخابات کروانے کے حوالے سے سپیکر قومی سملی راجہ پرویز عشرف صاحب ہیں اور رانہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مشن سوپا گیا کہ وہ پاکستان طریقہ انصاف سمیت دیگر جماعتوں کو مذاکرات کی پیشکش کریں انہیں تمام انتخابات ایک ہی تاریخ میں کرانے پر رازی کریں تاکہ فوری طور پر دو صوبوں کے انتخابات کی بلا جو ہے وہ ٹل جائے سوال یہ تھا کہ یہ کرنا کیوں جا رہے ہیں نواز شریف کو فائدہ نہیں پہنچ سکا نواز شریف کے کیسز آج بھی پینڈنگ ہیں اور اس جو پینڈنسی چل رہی ہے نا اس چیز کو ختم کرنے کے لیے یعنی اپنی مرضی کا انصاف حاصل کرنے کے لیے یہ ڈیلنگ ٹیکٹکس جو ہے استعمال کی جا رہی ہیں چونکہ اگر دو ماہ کے اندر انہیں دو ماہ کا مزید وقت مل گیا تو یہ کوشش کریں گے کہ کسی طرح پاکستان کی عدالتوں سے نواز شریف صاحب کو جب انصاف دلوائے جا سکے اس حوالے سے میرے پاس ایک اور بھی خبر ہے آگے چل کے میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن راجہ پرویز اشرف اور رانہ سراؤلہ نے طریقہ انصاف کو مذاکرات کی بازابطہ طور پر پیشکش کر دی ہے اور ویورز یہ وہی لوگ ہیں جو اب عمران خان کے سنامی کے سامنے نہیں رکھ پائیں گے اور ویورز یہ بھی انتہائی اہام نکتہ ہے کہ پاکستان مسلک نون کے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ لوگوں کے پاس جا رہے ہیں مریم نواز نے جو پارٹی ری آرگنائز کرنے کی جو بات کر رہی ہیں وہ لوگوں سے پوچھ رہی ہیں اور وہاں پر جو پروٹنشل کینڈیٹ سے ان کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے حلقوں کی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے کہ کس حلقے میں کتنے امیدوار ہوں گے اور کون سا مضبوط امیدوار ہے اب ماضی کے انتخابات کا جائزہ بھی لیا گیا نتائج رکھے جا رہے ہیں تو اس میں پاکستان مسلک نون کو نہ لوگ نہیں مل لے اب ان کی خیر ڈیمانڈ ختم ہو گئی اور اب چونکہ نمبرز تو آپ نے پورے کرنے ہیں تو نمبرز کیسے پورے کیے جائیں گے ان لوگوں کو انتخابات میں اتارا جائے گا جن کو یا تو کوئی اور مو نہیں لگا رہا یا ان کے پاس آپشنز ہیں وہ موجود نہیں ہیں راجہ ریاض جیسے لوگ آپ خود تصور کر لیں کہ جب راجہ ریاض جیسے لوگ الیکشن میں جائیں گے پاکستان مسلک نون کے ٹکٹ سے پلیٹ فورم سے تو عوام ان کا کیا حال کرے گی یہ ایک انتہائی اہم نکتہ ہے ورزہ آپ کو یہ بتا دوں کہ آج خان صاحب نے جن لوگوں کا نام فائنل کیا نا جنہوں نے فائنل کرنا ہوتا ہے وہ کر کے سائٹ پہ ہوتے ہیں کیونکہ لوگوں کی لمبی کتاریں لگی ہوئی ہیں اور میں بات ایسے نہیں کہہ رہا اس وقت پاکستان دریقے انصاف کا جو ٹکٹ ہے اس کے لیے بقیدہ لوگ آفر بھی کروا رہے ہیں جن کے کچھ جاننے والے ہیں جن کا ایکسس ہے پاکستان دریقے انصاف کے آفیس کے اندر خان صاحب تک ایکسس ہے بقیدہ آفر کروا کر لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح دریقے انصاف کا ٹکٹ انہیں مل جائے اور اس میں بہت سارے سوداغر بھی شامل ہیں اچھا اب خان صاحب نے جو نام فائنل کی ہیں لاہور سے پی ٹی اکی امیدوار جن کے نام فائنل ہوئے ان میں حماد عزر صاحب میاں عزر صاحب کی برخوردار ہیں اور بہت ہی زبردست قسم کے نوجوان ہیں اور اب یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ انہیں پی پی ایک سو پچس لاہور سے صبحی اسمبلی کا جو ہے یہ الیکشن لڑیں گے اس کے بعد پی پی ایک سو اٹالی سے عبدالکریم ہے پی پی ایک سو انچاس سے مہر وسیم اور پی پی ایک سو باون سے وسیم قادر امیدوار ہوں گے پی پی ایک سو انسٹھ سے اکرم اسمان ہیں پی پی ایک سو چونسٹھ سے علی بابا ہیں پی پی ایک سو ترہ پن سے یوسف میو پی پی ایک سو چھپن سے علی وڑائچ ہیں پی پی ایک سو ستاون سے حافظ فرحت اپاس ہیں اور پی پی ایک سو اٹھاون سے مہر شرافت پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے یہ وہی ہیں جو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا عمران ریاض کے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ان کو متعدد دفعہ گرفتار بھی کیا گیا اور پی پی ایک سو اٹھاون سے مہر شرافت کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے ذرا یہ بھی بتاتے ہیں کہ پی پی ایک سو انسٹھ سے آزم خان نیازی صاحب ہیں پی پی ایک سو باسٹھ سے زہیر آباز کھوکر ہوں گے اور پی پی ایک سو چونسٹھ سے احمد رشید بھٹی ہیں پی پی ایک سو پینسٹھ سے خالد گجر ہیں پی پی ایک سو چھاسٹھ سے سرفراز کھوکر اور پی پی ایک سو سٹھ سے ندیم بارہ اور پی پی ایک سو ساٹھ سے مراد راس جو منسٹر ہے ایڈوکیشن کے طریقہ انصاف کے دور میں ان کو جو ہے یہ ٹکٹ دیا گیا ہے یعنی فیصلہ کر لیا گیا ہے نام فائنل کر لیا گیا اور اس کے علاوہ پی پی ایک سو ایک سٹھ سے عاطف چودری اور پی پی ایک سو اٹھ سٹھ سے محمود رشید اور پی پی ایک سو ستر سے ناموں کی بقاعدہ منصوری جو ہے وہ دے دی گئی ہے ویڈز پاکستان دریقہ انصاف کا ٹکٹ لوگوں نے قربانیاں دی اور لوگ تیار ہیں خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں لوگوں کو موبیلائز کیا جا رہا ہے تو یہ وہی لوگ ہیں جو پارٹی کے ساتھ بہت زیادہ وفادار رہے اور ان کی وفاداری اور جو نزیاتی وفاداری ہے اس کے سلحے میں ان کے ناموں کو فائنل کیا گیا ہے ویڈز آپ کو یہ بتاتے چلوں کہ میں آپ کو مسلسل اسی پلیٹ فرم سے اگاہ کرتا رہا کہ نواز شریف کو کیسز پر نظر ثانی کے لیے بقاعدہ ایک پلیننگ کی جا رہی ہے اور وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کی عدالتوں کے دروازہ کھٹ کھٹا کر یہ صدا بلند کی کہ نواز شریف کو فل کورٹ کے ذریعے انصاف جو ہے وہ دیا جا سکے نظر ثانی اپیل دائر کی جا سکے اچھا اس میں ایک قانونی نکتہ یہ بھی ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ نواز شریف کی سزاؤں کے خلاف جو نظر ثانی اپیل ہے کیا وہ ٹائم بارڈ تو نہیں ہوگئی چونکہ اتنی دیر اگر آپ نے نظر ثانی اپیل دائر نہیں کی تو اس کا کیا سٹیٹس ہوگا یعنی پانچ چھ سال بعد اگر آپ کہیں کہ نظر ثانی اپیل کر لے تو کیا وہ بنتی ہے یا نہیں اس کی قانونی جو شکل ہے وہ آپ کے سامنے اگلے پروگرام میں میں رکھوں گا لیکن اب کوشش یہ کی گئی انکار ہو گیا عدالتوں نے کہہ دیا طاقتوں نے کہہ دیا کہ اگر تم نے انصاف لینا ہے تو میرٹ پر ہوگا اپیل دائر کرو اچھا اب اس فیصلے کے بعد مریم نواز نے عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف مہم شروع کر رکھی ہے یہی وجہ بنی نا اور کیا وجہ بن سکتی ہے جب آپ کوئی ریلیف مل رہا ہو آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف تھا کچھ حرصے کے لیے لندن میں مکمل خاموش ہو گئے تھے مریم بھی نہیں بولتی تھی ٹوٹر اکاون میں بند ہو گیا کیوں ہوا چونکہ پسے پردہ گفتگو ہو رہی تھی آج کل گفتگو نہیں ہو رہی ملاقاتیں نہیں ہو رہی بات چیت نہیں ہو رہی سب نے انکار کر دیا جب آپ جردوں کو یہ کہیں گے کہ دیکھئے تم نے اپنی شکل چیف جسٹس بننے والی تو پھر کس طرح پاکستان کی کوئی بھی عدالت اور کرنا بھی نہیں چاہیے آپ کو ریلیف دیکھیں ایک زبردست قسم کی تقسیم اور ایک محاذ عدالتوں پر ہمیں نظر آ رہا ہے مریم نواز ورسس پاکستان کی عدلیہ اور ورزا کو ہی بتا دوں کہ کوئی شخص بھی جو ہے نواز شریف کو ریلیف دینے کے لئے تیار نہیں ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک آپ آئیں فیصلہ جو بھی ہوگا امیریٹ پر ہم کریں گے اچھا اب اسے ایک صورتحال ڈیولپ ہو رہی ہے اور یہ احسن اقبال صاحب نے یہ بات کہی ہے اور انہوں نے پارٹی کی جو سوچ ہے وہ پاکستان کی عوام کے سامنے رکھتی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب کی نظر ثانی اپیل دائر ہوئی اور انہیں ریلیف نہ ملا تو پھر ہمیشہ کے لئے فول سٹوپ لگ جائے گا کیسے میں آپ کے سامنے یہ بھی حقیقت رکھ دیتا ہوں نواز شریف صاحب پاکستان آگئے عدالتوں نے امیریٹ پر فیصلہ کیا نظر ثانی اپیل اڑا کر رکھ دی تو پھر آپ کیا کریں گے آپ کو پہلے سرنڈر کر کے جیل جانا پڑے گا جب آپ جیل جائیں گے اور فیصلہ آپ کے خلاف آ گیا تو پھر جنرل باجوہ پلیٹلس والا ڈراما کیسے ہوگا یہ ایک بنیادی نکتہ ہے جس وجہ سے نواز شریف صاحب پاکستان واپس نہیں آتے وہ ہی کہتے ہیں کہ پکی بات کرے تو میں پاکستان آ جاؤں لندن میں بیٹھ کر مجھے انصاف ملے تو میں پاکستان آ جاؤں اور ان حالات کے اندر پنجاب میں الیکشن ہو گئے کے پی میں الیکشن ہو گئے تو پھر آپ بھول جائیں پانچ سال کے لیے پھر آپ کا سٹیٹس کیا ہوگا نواز شریف سننڈر بھی کر گئے سب کچھ ہو گیا تو پھر ڈیل کے بغیر یہ سب کچھ نہیں ہو سکے گا ڈیل بھی چاہیے ڈھیل بھی چاہیے اور دونوں جو ہے نا وہ سونامی کے آگے سب بلکل بے بس نظر آتے ہیں اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو ہم تو ہمیشہ سے کہتے رہے کہ یہ کردار ادا نہیں کرنا چاہیے پیچھے رہنا چاہیے سیاست پر مداخلت نہیں ہونی چاہیے اگر جمہوریت نہیں چلتی اپنا وہ کردار ادا کرے اور جمہوریت اس وقت نہیں چل رہی اور یہ باقیات ہیں جنرل باجوا کی پاکستان کی سیاست کے یہ جو جتنے بھی چشموں چراغ اس وقت پی ڈیم کا ٹول آئے یہ باقیات ہیں جنرل باجوا کی اور فوج کیوں کر کوئی ایسا کام کرے جس سے جو اس وقت تنکی جنرل باجوا پہ ہو رہی ہے وہ اس وقت پاکستان کی اسٹیبلیشم بھی ہونا شروع ہو جائے تو وہ بہت سوچ سمجھ کر ایسا کوئی بھی کام کریں گے عبیرز آپ کو یہ بتا دے چلوں کہ عصاق ڈار صاحب نے رابطہ کیا ہے صدر عارف علوی صاحب سے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر انتخابات کی تاریخ آپ آگے لے جائیں تو ہم یہ کام کر سکتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کیسز میں حکومت وقت دفاع نہیں کرے گی وہ پیچھے اٹ جائے گی اور بینے آپ کے سامنے وجہ رکھ دی کہ یہ ڈلے کیوں مانگ رہے ہیں کیونکہ اگر انتخاب ہو گئے پھر قومی اسمبلی کے انتخاب ہو گئے حکومت تو آگئی پھر نوازشری صاحب پاکستان آنے کے حوالے سے بھول جائیں انہیں پاکستان کی عدلیہ کے آگے سرنڈر ہی کرنا پڑے گا اور فیصلہ خلاف آگیا تو پھر تو پوری کہانی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی برزا کو بتائیں کہ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ صدر نے اس ہارڈار پر واضح کیا ہے کہ وہ میں ہی تھا جو چند ماہ پہلے آپ کو انتخابات ایک روز کرانے کی درخواست کرتا رہا چاہے وہ مقررہ مدد سے چند ہفتے پہلے ہی کرائے جائیں تاکہ عمران خان کا مطالبہ پورا ہو جائے مگر اس وقت آپ کی ہر کوشش مریم نواز جو تھی وہ ناکام بنا رہی تھی اب وہ کہتے ہیں کہ انتوسی آپ بھی پکتو اب جو فیصلہ پاکستان کی عدالتیں کریں گی پاکستان کی عوام کریں گی اب اسی فیصلے کو مانا جائے گا اب کوئی بیہینڈ در کرٹنز جو ہے وہ گفتگو نہیں ہوگی انڈر در ٹیبل کوئی ڈیل جو ہے وہ ہاتھ نہیں ملائے جائے گا اب جو کچھ بھی کرنا ہے وہ پاکستان کی عوام میں کرنا ہے اور میں آپ کو یہ ایک بات یہ بتا دوں کہ الیکشن کمیشن بہت تیزی سے تیاریاں کر رہا ہے جو ہے وہ دے دیا جائے گا اور آئندہ چند ہفتوں میں جو انتخابی عملہ ہے اس کی ٹریننگ کا بھی بقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا اور ویورز آخر میں میں آپ کو اس وقت کی سب سے بڑی خبر دینے جا رہا ہوں جو مجھے اصولی طور پر پروگرام کے شروع میں دینی چاہیے تھی یہ میں نے جان کی نہیں کیا لیکن یہ بہت ہی اہم انفرمیشن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اسلامباد میں جو ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ دو سبوں کے بعد قومی اور باقی دو سبوں کے اتخابات کی تیاریوں کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس اداروں نے اپنے سروے مکمل کر لی ہیں چونکہ پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہمیشہ سے یہ کرتی ہیں اور یہ ان کا کام ہے پلس چیک کر سکیں آپ نے ریپورٹ کرنی ہوتی ہے پاکستان کی عوام کے حوالے سے سیاسی جماعتیں کہاں پر کھڑی ہیں اور پاکستان کی عوام ان کے بارے میں کیا سوچتی ہے ان سرویز میں جو حقائق سامنے آئے بہت ہی حیران کن ہیں حیران کن میں مجھے نہیں پتا یہ لفظ کہنا چاہیے چونکہ دس ماہ سے میں سیاست پر ہماری پوری نظر آئے تو شاید یہ حیران کن کچھ لوگوں کے لیے نہ ہو لیکن حیران کن کچھ اور لوگوں کے لیے ہے بلکہ وہ پریشان بھی ہیں اچھا ان سرویز کے مطابق پاکستان طریقہ انصاف پنجاب میں ستر فیصد نشستوں پر کامیابی کی پوزیشن میں ہیں یہ انٹیلیجنس ریپورٹس جو ہیں یہ ان کی جو جائزہ لیا گیا ان ریپورٹس کے مطابق وہ خبر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور پھر کے پی کے میں اسی فیصد نشستیں لینے والی جماعت ہوگی سرویز کے مطابق قومی اسمبلی کے انتخابات میں پاکستان طریقہ انصاف مجموعی نشستوں کا ساٹھ فیصد سے زیادہ اپنے نام کرے گی اور پوزیشن میں آ چکی ہے یہ سرویز بتا رہے ہیں اور پھر ذرائع کے مطابق اسٹیبلیشمنٹ اور انٹیلیجنس ادارہ انتخابات سے چھ ماہ پہلے سرویز مکمل کر کے متوقع وزیراعظم کی فائل تیار کر لیتے ہیں یہ انتہائی عام انفرمیشن ہے ایک فائل تیار ہوگی انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ آئندہ وزیراعظم کون ہوگا اور ان کی سیکیورٹی پر خفیہ انتظامات کیے جاتے ہیں اور انہیں خفیہ طور پر تحفظ بھی فراہم کیا جاتا ہے اچھا بعض دو نا جو ہمارے بہتی پیٹیا کے جذباتی لوگوں کہیں گے کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو میری حفاظت جن کے ذمہ ہے میری انہی لوگوں سے میری جان کو خلطہ ہے تو حاشمی صاحب آپ کیا یہ باتیں کرتے پھرے ہیں لیکن جو میرے پاس خبر ہے میں آپ سے وہی شیئر کر رہا ہوں میں اپنے پاس سے یہ ایگزیجریشن نہیں ہے اور میرے سوچ نے مجھے بتایا کہ بقاعدہ ایک فائل تیار کر لی گئی ہے ذرائب یہ بتاتے ہیں کہ خان صاحب کی فائل تیار ہو چکی ہے اور انہیں نئے متوقع وزیعظم کا سٹیٹس دے دیا گیا ہے اب آنے والے دنوں میں الیکشن میں کیا ہوتا ہے بہت سارے کردار جو ہیں اس وقت فیلڈ کے اندر موجود ہیں میدان میں موجود ہیں کھیل کو خراب کریں گے جب آپ ہار رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو شاید کرکٹ بینش کے دوران وکٹے لے کر بھاگ جائیں لوگ جو ہیں وہ گراؤنڈ کے اندر آ کر دھاوا بول دیں کھلاڑیوں کو زخمی کیا جا سکے فیوچر کچھ بھی ہو سکتا ہے لیکن اب تک کی جو انفرمیشن ہے اور جو سرویز بتا رہے ہیں کہ خان صاحب اس وقت پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں اور اگلے وزیعظم ہیں ورز یہ شو تھا آج کا اپنے کمنٹس بھیجئے گا چینل کو سبسکرائب کریں اجازت دیجئے اللہ لین کے بعد